دوستو آج میں آپ کو پڑھاؤں گا ریفارمیشن بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے اس دس پندرہ منٹ کی ویڈیو میں پورا ٹاپک کلیر کر دوں گا اور بہت ہی احسان لینگویج میں آپ کو سمجھاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ریفارمیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو ریفارم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو صدھارنا امپروف کرنا اور زیادہ تر ریفارم ورڈ یوز ہوتا ہے ریلیجن کو صدھارنے کے لیے سسٹم کو صدھارنے کے لیے یا پھر لاؤ کو صدھارنے کے لیے دوستو یوروپ میں کیا ہوا تھا سکسٹین سینچری میں کریشن دھرم کو صدھارنے کے لیے کریشن دھرم کے اندر چینجز لانے کے لیے بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے سیویل وارز ہوئے ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا تو ریفارمیشن کا مطلب یہاں پر ہے ریلیجن کو امپروف کرنا ریلیجن میں چینجز کرنا دیکھو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا روم کا جو پوپ تھا نا اس کے اندر پورا یوروپ کے چرچ آتے تھے روم اٹلی کی کیپیٹل ہے تو روم یہ کہتا تھا کہ بھئیہ جو میں کہوں گا وہ سب کو ماننا پڑے گا پورے یوروپ کو ماننا پڑے گا چاہے اس میں انگلینڈ ہو ایرلینڈ ہو جرمنی ہو فرانس ہو کوئی سب یوروپین دیش ہو سب کو میری بات ماننی پڑے گی اپنی منمانی چلاتا تھا روم اور روم میں بیٹھتے تھے پوپ تو جتنے بھی کنگ تھے نا اس زمانے میں کنگ ہوا کرتے تھے تو جتنے بھی کنگ تھے وہ سب پوپ کے اندر تھے اب پوپ نے جو آرڈر دے دیا اس کو ماننا ہی ماننا ہوتا تھا آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا حالانکہ آج بھی روم میں پوپ ہیں لوگ ان کی ریسپیٹ کرتے ہیں لیکن وہ دور الگ تھا اس دور میں چرچ سپریم پاور تھا جو کوئی بھی پوپ کی بات نہیں مانتا تھا اس کو دھرم سے باہر نکال دیا جاتا تھا اور مرنے کے بعد اس انسان کو کریشن ریچوئلز کے حساب سے دفن نہیں کیا جاتا تھا دیکھو کریشن دھرم میں کیا ہوتا ہے جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو دفن کرنے کے لئے فادر جاتے ہیں ساتھ میں اور کچھ منتر وغیرہ پڑتے ہیں تو یہ جتنے بھی کریشن ریچوئلز ہوتے تھے نا یہ نہیں کیے جاتے تھے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اب جو مرا ہے نا انسان وہ ڈائریکٹ ہیل میں جائے گا جہنم میں جائے گا اس وجہ سے لوگ کافی ڈرے ڈرے رہتے تھے انہیں ڈر تاکہ کہیں ہمیں دھرم سے نہ نکال دیا جائے اور کہیں ہم لوگ ہیل میں نہ چلے جائیں اور اسی لئے وہ ہمیشہ ہمیشہ پوپ کی بات مانتے ہوئے آ رہے تھے اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ لوگوں کے ڈر کا فائدہ دھرم کے ٹھیکے دار اٹھانے لگے چرچ میں کرپشن آ گیا دوستو لوگ پوپ کے پاس میں آ کر کنفیشن کرتے تھے کہ میں نے یہ گناہ کرائے اپنا گناہ بتاتے تھے اور معافی مانگتے تھے تو پوپ نے لوگوں کے ڈر کا فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو انڈیلجنسز بیچنا شروع کر دیئے دیکھو مان لو میں نے چوری کری ہے اور اب میں پوپ کے پاس میں جاتا ہوں فائدر کے پاس میں جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ فائدر میں نے ایسے سے چوری کری ہے اور میں اپنا گناہ قبول کرتا ہوں اور گاڈ سے معافی مانگتا ہوں تو فائدر کیا کریں گے مجھے انڈیلجنسز بیچیں گے مجھ سے کہیں گے کہ بیٹا یہ انڈیلجنسز خریدو اس کے خریدنے سے تمہارا پاپ دھل جائے گا اور جو کچھ بھی اس میں لکھا ہے اس کو پڑھ لو آپ کی سکرین کے اوپر انڈیلجنس آ رہا ہے کچھ اس طرح کا یہ سرٹیفیکٹ کی طرح ہوتا تھا اور اس کے اوپر کچھ لکھا رہتا تھا منتر وغیرہ تو پوپ کہتا ہے کہ بیٹا اسے پڑھو پاپ دھل جائیں گے یہ بلکل تعویز کی طرح ہے جس طرح سے آج کے زمانے میں ایشیا میں تعویز بکتا ہے بابا کچھ لکھ کر دیتا ہے تعویز کے اوپر کہتا ہے گلے میں ٹانگ لو زندگی صدر جائے گی اسی طرح سے پوپ کرتے تھے یہ بہت سالوں پہلے انڈلجنسز بنا کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئیہ اس کو خریدو اور تمہارے پاپ دھل جائیں گے اب چرچ میں کیا ہوا انڈلجنسز بیشنی کی وجہ سے بہت پیسہ آنے لگا کیونکہ لوگ ڈرتے تھے اور ڈر کا یہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے اب پیسہ آیا تو کیا ہوا جتنے بھی پریس تھے پوپ تھے جتنا بھی چرچ کی آثورٹیز تھیں وہ سب لوگ لیکجیریس لائف جینے لگے اور لوگوں سے خوب پیسہ لوٹنے لگے ایسے میں ایک انسان سامنے آیا جس کا نام تھا مارٹن لوتھر مارٹن لوتھر نے کہا کہ بھئیہ میرا اور گاڈ کا ڈریکٹ کنیکشن ہے تم کون ہو اگر مجھے گاڈ کو پریے کرنا ہوگا تو میں ڈریکٹ کروں گا مجھے پریس کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی پوپ کی ضرورت نہیں ہے گاڈ نے مجھے پیدا کر آیا میں اس کا بچہ ہوں اور اپنے گاڈ سے ڈریکٹ بات کر سکتا ہوں ڈریکٹ کنیکشن ہو سکتا ہوں میں کیوں پوپ کو مانوں میں خود بائبل کو پڑھوں گا خود ریلیجن کو سمجھوں گا خود گاڈ سے ڈریکٹ کنیکشن ہوں گا مجھے نہیں ضرورت ان دھرم کے ٹھیکے دار ہوگی اچھا مارٹن لوتھر بہت پڑھے لکھے انسان تھے پروفیسر تھے تھیولوجی کے تھیولوجی ہوتی ہے ریلیجن کی سٹیڈی تو انہیں ریلیجن کی کافی نالش تھی اور یہ ہوا میں باتیں نہیں کر رہے تھے انہوں نے بہت ڈیپ سٹیڈی کری تھی اور یہ خود بھی ایک پریسٹ رہ چکے تھے یہ چیلنج کرتے تھے کہ آؤ اور مجھ سے ڈیبیٹ کرو میں بتاتا ہوں کہ پوپ کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں آؤ ڈیبیٹ کرو میرے ساتھ اوپن چیلنج کرتے تھے جب مارٹن لوتھر نے یہ بات اٹھائی تو لاکھوں لوگوں نے کروڑوں لوگوں نے انہیں فالو کرنا شروع کر دیا دوستو لوگ پریشان تو بہت تھے لیکن ان میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی طاقت کے سامنے آواز اٹھا سکیں چرچ کے اگینس جا سکیں تو جب مارٹن لوتھر نے آواز اٹھانے کی حمد کری تو بھر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے انہیں اپنا لیڈر بنا لیا اور لاکھوں کروڑوں لوگ انہیں فالو کرنے لگے اور مارٹن لوتھر کے فالوورز کو کہا جاتا ہے پروٹیسٹینٹس اور اسی وجہ سے کرشان دھرم دو جگہ پر بڑھ گیا کیتھلیک اور پروٹیسٹینٹ کیتھلیک وہ تھے جو پوپ کو مانتے تھے اور ٹریڈیشنل سسٹم پر بلیف کرتے تھے ان کے حساب سے جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے اور ہمیشہ ایسے ہی ہونا چاہیے ریلیجن میں کوئی بھی چینجز نہیں ہونے چاہیے لیکن دوسری طرف تھے پروٹیسٹینٹ یہ لوگ مارٹن لوتھر کو فالو کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ریلیجن میں ریفارم آئے بہت سارے چینجز آئیں ریلیجن میں اچھا چرچ جو تھانا وہ سپریم تھا میں نے آپ کو بتایا لیکن رولرز یہ چاہتے تھے کہ ہم سپریم رہیں چرچ جو تھانا وہ پالٹیکس میں بھی انٹرفیئر کرنا لگا تھا اور یہ بات رولرز کو پسند نہیں آئی تو دھیرے دھیرے رولرز اور چرچ میں بھی کلیش ہونا شروع ہو گیا ہینری ایٹھ ہوا کرتے تھے انگلینڈ کے کنگ اور ہینری ایٹھ نے ایک انڈیپینڈنٹ چرچ کو سیٹ اپ کیا اور اس چرچ کو کہا گیا انگلیکن چرچ ہینری ایٹھ کا جو انڈیپینڈنٹ چرچ تھا نا وہ روم کے انڈر میں نہیں آتا تھا اب اس بات سے پوپ بڑا خفا ہو گئے کہ انہوں نے کیسے بنا لیا انڈیپینڈنٹ چرچ یہ تو ہمارے انڈر ہی نہیں آتا ہینری ایٹھ کی بیٹین تھی کوئن الیزابیت جب کوئن الیزابیت رانی بنی انگلینڈ کی تو انہوں نے پروٹیسٹنٹ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اس زمانے میں پروٹیسٹنٹ پر بہت ظلم بھی ہو رہے تھے بڑا ڈسکرمنیشن ہو رہا تھا ان کے ساتھ تو کوئن الیزابیت نے کہا کہ ہمارا انگلینڈ سیکلریزم کی مثال بنے گا اور ہم سبھی لوگوں کو ایک طرح سے ٹریٹ کریں گے اور انہوں نے پروٹیسٹنٹ کو کافی سپورٹ کرا اور کوئن الیزابیت کے ٹائم پر یوروپ کے الگ الگ دیشوں سے کافی پروٹیسٹنٹ کی پاپولیشن انگلینڈ میں مائگریٹ کرنا شروع ہو گئی دیکھو ہوا کیا تھا کہ پروٹیسٹنٹ نے سوچا کہ انگلینڈ سیف پلیس ہے وہاں کا رولر ہمیں سپورٹ کر رہا ہے تو چلو ہم بھی وہیں پر چلتے ہیں تو کافی پروٹیسٹنٹ انگلینڈ میں مائگریٹ ہونا شروع ہو گئے اس کے بارے میں میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتا رکھا ہے اپنی الیزابیتن ایج والی ویڈیو میں تو اگر آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاننا ہے چیزوں کو کافی انٹرسٹنگ ایس کی پوری سٹوری برحال اس کے علاوہ کیا ہوا سر رینیسا چل رہا تھا اس دور میں رینیسا میں دیش ڈبلپ ہو رہے تھے لوگ سمجھدار اور پڑے لکھے ہو رہے تھے لوگ کتابیں پڑھ رہے تھے پڑے لکھے ہو رہے تھے رینیسا پر بھی میری ویڈیو اپلوٹیڈ ہے آپ چاہو تو دیکھ سکتے ہو اپنے چینل کے اوپر سب کچھ ملے گا برحال کہنے کا یہ مطلب ہے کہ لوگ پڑے لکھے ہو رہے تھے جس کی وجہ سے لوگ لٹریچر کو پڑھنے لگے بائبل کی ٹرانسلیشن کو پڑھنے لگے اور جب لوگ پڑے لکھے ہو جاتے ہیں تو پھر آنکھ بن کر کر کسی بھی چیز پر یقین نہیں کرتے پڑے لکھے لوگ ہمیشہ سوال کرتے ہیں اگر آپ کسی پڑے لکھے انسان کو کچھ بتاؤ گے تو وہ آپ پر یقین نہیں کرے گا وہ آپ سے سوال کرے گا کہ ایسے کیسے ہو گیا لیکن جو بھولا بھالا انسان ہوتا ہے تھوڑا کم پڑھا لکھا ہوتا ان پڑھ ہوتا ہے وہ باتوں میں آ جاتا ہے وہ آنکھ بن کر کر کسی بھی بات پر یقین کر لیتا ہے اپنا دماغ نہیں لگاتا تو لوگوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے پوب ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے اس کے علاوہ کیا ہوا سر پرنٹنگ پریس کی انوینشن ہونی شروع ہو گئی جس کی وجہ سے بائبل کو لوکل لینگویجز میں پرنٹ کیا جانے لگا پہلے زمانے میں لینگویجز میں ہوا کرتی تھی بائبل اور لینگویجز بہت ہی کم لوگ سمجھ پاتے تھے بہت ہی ہائی کولیفائیڈ لوگ ہوتے تھے وہ ہی سمجھ پاتے تھے لین آپ سمجھ سکتے ہوского جیسے اپنے انڈیا میں سنسکریت تو سنسکریت تو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں اسی طرح سے لین بھی عام لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے جو پریسٹ اور فادر وغیرہ ہوتے تھے وہی سمجھ پاتے تھے لیکن جب لوکل لینگویجز میں بائبل پرنٹ ہونے لگیں تو پھر عام لوگ بائبل کو پڑھنے لگے اور سمجھنے لگے اور انہوں نے ریالائز کرنا شروع کر دیا کہ پوپ ہمیں بے وکوف بنا رہا ہے دوستو 1517 میں کیا ہوا مارٹن لوتھر نے ایک کتاب لکھی تھی 95 Theses اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا تھا کہ چرچ کے آثوریٹی میں کیا کیا کمیاں ہیں اور انہوں نے کیا گرہ 1517 میں یہ کتاب ویٹن بر چرچ کے دروازے پر ٹھوک دی جا کر ویٹن بر چرچ جرمنی میں ہے ابھی جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ ویٹن بر چرچ ہے جرمنی میں حالانکہ اس کا گیٹ ریپلیس کر دیا گیا ہے اس کے گیٹ کو جلا دیا تھا اور بہت سالوں بعد 1857 میں جو کنگ تھا انگلینڈ کا اس نے گیٹ کو ریپلیس کر دیا تھا برحال کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اسی چرچ میں مارٹین لوتھر نے جا کر اپنی تھیسز کو ٹھوک دیا ایمیجز سے پڑھنے میں تھوڑا مزہ آتا ہے چیزیں یاد رہ جاتی ہیں اس لئے ویڈیو کو لائک ضرور کیا گر ہو میری اور دوستوں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں یہاں پر 95 تھیسز میں مارٹین لوتھر نے یہ بھی لکھا کہ اس زمانے میں کیا تھا جو ترک تھے نا ترک انہوں نے کریشنز کی ناک میں دم کر رکھا تھا ترکوں نے کچھ وارس میں انہیں ہرا بھی دیا تھا تو 95 تھیسز میں مارٹین لوتھر نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں نا انہیں اس لئے بھیجا گیا ہے تاکہ یہ تمہیں پنیش کر سکیں تم اپنے دھرم پر نہیں چل رہے ہو تمہارے اندر کرپشن آ گیا ہے پوپ جو ہے وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اس طرح کی ایویل پریکٹیسز ہو رہی ہیں اور اسی وجہ سے تم ہار رہے ہو اور مسلمانوں کو گاڈ اسی وجہ سے جتوا رہے ہیں کیونکہ تم اپنے دھرم کے راستے سے ہٹ گئے بات آ رہیے سمجھ میں تو یہ بات بھی انہوں نے لکھی تھی 95 تھیسز میں میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں برحال جب مارٹین لوتھر نے ایسا کیا تو پوپ نے انہیں دھرم سے نکال دیا ایکس کمیونکیٹڈ کر دیا اور ایکس کمیونکیٹڈ کیا تھا پوپ لیو ایکس نے اگر آپ ان کا نام یاد رکھ لوگے پوپ لیو ایکس کا تو آپ کو بہت اچھے مارکس ملیں گے دوستو مارٹین لوتھر نے ایک چنگاری لگا دی تھی اور اب یہ چنگاری آگ میں بدل رہی تھی ایک پروٹیسٹنٹ ہوا کرتے تھے جان کالوین یہ سویزلینڈ میں تھے اور انہوں نے کہا کہ بھئیہ صرف بائبل کو فالو کرنا ہے اپنے کو ہمیں نہیں دیکھنا کسی کو ہمیں تو صرف بائبل کو فالو کرنا ہے اگر ریلیجن پر چلنا ہے گوڈ سے کنیٹ کرنا چاہتے ہو تو صرف بائبل کو پڑو باقی کسی بھی پوپ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے پوپ چاہے کچھ بھی کہے بائبل کو فالو کرو سالویشن سمجھتے ہو نا موکش موکش کی پرابتی جو ہم کہتے ہیں ہندی میں تو جان کالوین نے کیا کرا اپنی ٹریٹس پبلش کری جس کا نام تھا انسٹیٹیوٹس آف دہ کریشن ریلیجن اب دوستو پروٹیسٹنٹیزم آپ کی طرح بڑھتا ہی جا رہا تھا کروڑوں لوگ اس سے جڑ گئے تھے اور اب کیتھلک اور پروٹیسٹنٹ کے بیچ میں لڑائیاں ہونے شروع ہو گئیں لاکھوں لوگ مارے گئے بہت بلڈ شیڈ ہوا اور سیویل وارز ہونا شروع ہو گئے چیرچ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ اب اس طرح سے کام نہیں چل سکتا ہمیں ریلیجن میں چینجز کرنے ہی پڑیں گے ریفارم کو لانا ہی پڑے گا فائنلی چیرچ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے کو پیوریفائی کریں گے اور یہ ہوا تھا پو پال تھرڈ کے انڈر ان کا بھی آپ نام نوٹ کر لینا ایمپورٹنٹ تھا اور ان کی کانسل ہوئی تھی کانسل آف ٹرینٹ 1545 میں اور اس کانسل نے کہا تھا کہ اب سے کوئی بھی انڈلجنسز نہیں بیچے جائیں گے جو پڑچے بکتے تھے نا گناہ ماف کرنے کے لیے اب ان پر روک لگے گی اس کے علاوہ کیا ہوا چیرچ نے مارٹن لوتھر اور جان کالوین کے ٹرانسلیٹڈ ورکس کے انڈیکس کو پبلش کیا جی ہاں اس طرح سے چیرچ کو ریفارم کیا گیا اور پھر پوری دنیا میں ریفارمڈ کریشن ریلیجن کو پرموٹ کیا گیا اگنائٹیس لویولا ہوا کرتے تھے انہوں نے سوسائیٹی آف جیزس کو سٹارٹ کیا تھا کریشنیٹی کو پرموٹ کرنے کے لیے اگنائٹیس لویولا کے دو فالوورز جیزیٹس اور ایسٹی فرانسلیٹس جیزیٹس نے امریکہ اور ایشیا میں کریشن دھرم کو پھیلایا پرموٹ کیا اور ایسٹی فرانسلیٹس نے انڈیا اور جپان جیسے دیشوں میں کریشن دھرم کو پرموٹ کرنے کا کام کیا دوستو اس ویڈیو کو سبھی کے ساتھ میں شیئر کیجئے بہت سارے بچے ٹویشن کی فیس نہیں دے پاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ quality education ملے آپ کو free of cost یہ جو free quality education دے رہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر گھر تک پہنچے اور لوگ فائدہ اٹھائیں آپ کو صرف اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی جائے ہند